بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے نارینا آج پاکستان مسلم بیگنون ایک بڑے انٹرسٹنگ کونسٹیٹونسی اور بڑے انٹرسٹنگ ظلے میں اپنا جلسہ کرنے جاری ہے جب میں آپ سے مخاتب ہوں تو وہاں کی فوٹیجز آنا سٹارٹ ہو گئی یہ وہاں پر ممبران جو پاکستان مسلم بیگنون کے سابقہ ایم ایم ایز اور اب جو کانٹسٹ کرنے ہیں الیکشن وہ تمام لوگ کٹھے ہو چکے ہوئے ہیں بیفور اٹ کے میں اس جلسہ گا کے مناظر اور وہاں پر ایک ٹرک کیا پلے کیا گیا اس دفعہ ایک فنکاری کیا ماری گئی ہے مسلم بیگنون کی جانب سے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں بٹ بیفور اٹ میں ننکانہ صاحب کی لوکل پولٹکس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ننکانہ صاحب کی لوکل پولٹکس ہے کیا دو نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہیں برجیس تاہیر صاحب ایک طرف سے لڑتے ہیں افشیسائی صاحب ایک طرف سے لڑتے ہیں دوسری جاری برگیڈیر اجاز شاہ صاحب لڑتے ہیں اور ان کے مددے مقابل ہیں شزرا منصب صاحبہ پی ایم ایل این کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس سلکے کا انہیں ایک سو گیارہ کا پہلے آپ کو دیدوں میں یہاں پر روایتی حریف شاہ جی اجاز شاہ صاحب ان کا خاندان اور ان کے مددے مقابل منصب خرل صاحب یہ ایک روایتی کامپیٹیشن یا روایتی مقابلہ گنا جاتا ہے دوہزار تیرہ میں اجاز شاہ صاحب بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑے تھے انہوں نے چھپن ہزار ووٹ حاصل کیا تھا ننکانہ صاحب کے اس سلکے سے این ایک سو گیارہ سے اور رائے منصب خرل صاحب جیتے تھے تب اور انہوں نے اک سٹھ ہزار ووٹ لیا تھا تب بھی پانچ چھ ہزار ووٹوں کا فرق تھا اٹھارہ میں بھی فرق اسی قسم کا رہا اٹھارہ میں اجاز شاہ صاحب پی ٹی آئی سے لڑتے ہیں الیکشن اور ان کے مددے مقابل ہوتی ہیں شیزرہ منصب خرل صاحبہ شیزرہ صاحبہ لیتی ہیں اک سٹھ ہزار ووٹ سکسٹی ون تھاؤزن ووٹ اور چونسٹھ ہزار ووٹ لے کر اجاز شاہ صاحب نیشنل اسیمنی میں پہنچتے ہیں آگے آئیے تو سولہ اکتوبر دوزار بائیس جو ایک زمنی الیکشن ہوا تھا نیشنل اسیمنی کی بہت ساری سیٹوں کی اوپر چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا تو عمران خان صاحب نے نوے ہزار ووٹ لیے تھے اور شیزرہ منصب صاحبہ نے لیا تھا اک سٹھ ہزار ووٹ اب اس کی دو نیشنل اسیمنی کی سیٹس ہیں ایک برجیس طائر صاحب علی سیٹ ہے عرشت صاحب ان کے مددے مقابل ہے اس ٹائم کی اوپر اور وہاں پر بھی بہت کلوز کامپیٹیشن رہا تھا میں اس سیٹ کی جانب بھی آتا ہوں لیکن میں آپ کو جلسہ آگاہ کے تھوڑے سے مناظر دکھا دوں کہ مسلم لیگ نون اپنی ویکنڈ پاپلیرٹی جو ہے جو اپنی بہت کمزور گرتی ساکھ جو ہے اور جو ان کی کھڑتی پاپلیرٹی ہے اس کو ریٹین کرنے کے لیے یا اس کو دکھانے کے لیے میڈیا کی اوپر کہ جی واہ واہ بہت بڑا جلسہ ہو گیا آئے دن مسلم لیگ نون کوئی نئی فنکاری مارتی ہے یہ فنکاریوں کا آغاز سب سے پہلے ہوا لہور، ٹھکر، نیازبیگ میں جو کھوکر صاحبان نے مریم نواز صاحبہ کا جلسہ کروایا تھا وہاں سے ان فنکاریوں کا آغاز ہوا تھا کہ ٹیبلز لگا دو راؤنڈ ٹیبل لگاو جلسے کے اندر اور ٹیبل کے اوپر سارے ہر کرسی کے ساتھ ایک ایک جھنڈا مسلم لیگ نون کا لگا دو تاکہ جب کیمرے کی آنکھ پڑے تو لگے جی بہت زیادہ لوگ ہیں اور بے شک کرسیاں خالی پڑی ہو لیکن جھنڈا ہے جھنڈے کے وجہ سے لوگ نظر نہیں آئیں گے اور لگے گا کہ جی بہت زیادہ کراؤڈ ہے مسلم لیگ نون کا ویسی ہی فنکاری آج ننکانہ صاحب میں بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے ماری گئی ہے پہلے فٹیجز کچھ آئیں میرے پاس میں نے کہا یار واقعی اچھا کراؤڈ ہے اچھا کراؤڈ پول اپ کر لیا مسلم لیگ نون نے پھر کچھ فردر فٹیجز کچھ اور انگل سے آئیں تو پھر میں نے ان کو ڈیٹیل میں جب انیلیسز کیا تو جنابے والا وہ بھی یہی کارویڈ ڈالی گئی تھی کہ جو ہیں تمام راؤنڈ ٹیبل لگا دی جائے اور کرسیوں کے ساتھ پی ایم ایل این کے جھنڈے لگا دی جائے اور بیچ میں جتنا گیپ ہے کیونکہ جب بندے نے گزرتے وہاں سے فٹیج بنائی میں کوشش کرتا ہوں میں وہ آپ کو دکھا بھی سکو کہ وہاں سے گزرتے جو فٹیج بنائی گئے اس میں سارے گیپس نظر آ رہے ہیں ہیدھر بھی جگہ خالی ہے ہیدھر بھی جگہ خالی ہے صرف وہ جھنڈے جو لگا دیے گئے ہیں ان جھنڈوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ جناب کوئی بہت جلسہ کا بھر گیا ہے یہاں پر ایک اور فیکٹر جو آج استعمال کیا گیا مسلم دنگون کی جانب سے کہ نیچے گراؤنڈ جو ہے وہ خالی ہے اس میں کافی سارے گیپس ہیں جو جھنڈوں سے بھرے گئے ہیں لگتا ہے کہ جھنڈوں کی وجہ سے بہت کراؤڈ ہے پھر ایک اس کے ساتھ اور ٹاکٹک یوز کیا گیا اس دفعہ وہ یہ کیا گیا ہے کہ جلسہ گاہ کے رائٹ لیفٹ جتنے بھی وہ دیواریں ہیں جلسہ گاہ کی ان کے اوپر لوگ کھڑے کر دیئے گئے تاکہ جب کیمرے کی آنکھ پڑے گی تو لگے گا یہ دیکھو جی جلسہ گاہ بھر گئی تھی لوگ تو چھتوں اور دیواروں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تاکہ وہ ٹیلیوین کی اوپر جو ویڈیوز آئیں اور ڈیجیٹل میڈیا کی اوپر پی ایم ایلن سوشل میڈیا کی جانب سے جو ویڈیوز آئیں اس سے امپریشن یہ ملے کہ جناب جلسہ گاہ بہت بھر گئی تھی اور کمال ہو گیا تھا لیکن یہ ایک اور پولیٹیکل ٹیکٹک یا گمک یا ایک جلسہ گاہ کو بھر کے دکھانے کیا ایک ٹیکٹک یا ایک فنکاری کا استعمال مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا ہے یہ ہلکہ بہت سوکھے ہلکے نہیں ہیں دونوں نیشنل اسیمبلی کے یہ جو نون لیگ کے لیے اس دفعہ بھی کیونکہ اسپیشلی جو برجیز طائر صاحب والا ہلکہ ہے نا این اے وان وان ٹو ایک سو بارہ یہ جناب سانگلا ہلولی سیٹ ہے اس میں برجیز طائر صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور ارشد صاحب تحریک انصاف کے امیدوار ہیں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں ہلکے کا تو کلیریٹی آجے گی اور پھر سنٹرل پنجاب کا ایک سروے جو ہے وہ بھی میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ جلسہ گاہ اور ان کے موجودہ حالات جو ہیں مسلم لیگ نون کے اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوزار ٹھارہ کی الیکشن میں برجیز طائر صاحب کو اکتر ازار سیمیٹی ون تھاؤزن ووٹ ملے تھے ازاد امیدوار تاریخ باجوا تھے جن کو سکسٹی نائن تھاؤزن ووٹ ملے تھے دوزار کی لیڈ سے برجیز طائر صاحب جیتے تھے اور بڑا لمبا چڑھا پولٹیکل کریر ہے برجیز طائر صاحب کا مسلم لیگ نون کے اندر تحریک انصاف کے بلال ورک صاحب کو سکسٹی سیون تھاؤزن ووٹ ملے تھے چار ہزار سے وہ آ رہے تھے اور دو ہزار سے تاریخ باجوا صاحب آ رہے تھے نون لی کے امیدوار برجیز طائر صاحب سے ابھی دوزار چوبیس میں حالات ایٹ ونس مختلف ہیں بلال ورک صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا وہ بلال ورک صاحب جن کا آنکھ کا بھی آیا اور وہ پھر پی ٹی ایٹ اس کے اوپر سوڑی وہ بھی ہوا کہ جی غلط خبر رپورٹ ہوگی ان سے اور وہ ساری کہانی بلال ورک صاحب کو ٹکٹ تو نہیں ملا لیکن وہ پھر الیکشن بھی نہیں لڑ رہے بھی اس دفعہ تاریخ باجوا صاحب بڑے سرگرم رہے ہیں نو میہ کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی زمان پا کے دنوں میں بھی وہ پی ٹی ای میں آ چکے تھے اور ان کو تا کہ وہ قومی سمبلی کی نشست کے اوپر الیکشن لڑیں گے تحریکین صاحب کے ٹکٹ کے اوپر ان کو ٹکٹ نہیں ملا وہاں پر ٹکٹ دے دیا گیا ارشد سائی صاحب کو تو تاریخ باجوا صاحب جو آزاد امیدوار تھے جنہوں نے اٹھارہ کے الیکشن میں سکسٹی نائن تھاؤزن ووٹ لیا تھا آزاد تاریخ باجوا صاحب نے حمایت کا اعلان کر دیا جنابے والا ارشد سائی صاحب کی اب سانگلا کی صوبائی سیٹ جو ہے پی پی وان تری ٹو وہاں پر تاریخ باجوا صاحب کے بیٹے بیریسٹر سلطان تاریخ وہ جو ہے مہم چلا رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ کامپیٹیشن بہت انٹرسٹنگ کامپیٹیشن ہونے جا رہا ہے اور آگے بڑھتے جائیے تو یہاں پر روایتی معاملہ جو ہے وہ سیاست کا دیکھنے میں آئے گا اب تھوڑا سا اکٹھا کر لیں تاریخ باجوا صاحب کے ووٹ کو اٹھارہ کے اور ارشد سائی صاحب کے ووٹس کو ایک چار ہزار کے لیڈ سے آ رہا ہے پی ٹی اے کا امیدوار اور ایک دو زار سے آزاد آ رہا ہے اب جو آزاد امیدوار تھا تاریخ باجوا صاحب وہ پی ٹی اے کے امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں سانگلا ہل کے اندر برجیز تائر سابری سیٹ کے اوپر جن لوگوں جن بہت کم سیٹوں کے پر بندہ کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ تاریخ انصاف کا حمایت کی آفتہ امیدوار سیٹ جی جائے گا اس میں سے برجیز تائر صاحب اور برگیڈیر اجاز شاہ صاحب جو ہیں اس دفعہ تاریخ انصاف کے حمایت کی آفتہ امیدوار میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ وہ کلیر کٹ یہاں سے جیتے ہوئے دکھائی دیں گے یہاں پر میند کافی کرتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں اس ایریا کے اندر سنٹرل پنجاب کے اندر بہت میند پوٹ اپ کرتے ہیں بہت فائٹ پوٹ اپ کرتے ہیں تو تب جا کے کچھ ان کا نکلتا ہے لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ تاریخ انصاف ان کانسٹیٹنسیز کے اندر سویپ کرے گی اجاز شاہ صاحب اور ادھر سے ارشاہ صاحب سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بھی کافی تگڑا ہے اور اس دفعہ پی ٹی آئی کی ویم جو ہے پہلے پی ٹی آئی کی محبت کا ووٹ ہوتا تھا اس دفعہ پی ٹی آئی زند بن گئے ہوئی ہے اور وہ ووٹ بھی پڑے گا یہی وجہ ہے کہ مرکم نواز صاحب آقے جلسوں کے اندر آئے دن کچھ نیا ٹیکٹک یوز کیا جاتا ہے کال ریلی جو تھی ان کی انہیں ون ون نائن والی وہ کیسے فلوپ ہوئی پھر وہ نواز شریف صاحب والی جو اپنی کیمپین تھی اس میں کتنا کم لوگ نکلے کس طرح نکلے وہ سارا کچھ تو میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریپورٹ کرتا ہوں اب اینڈ میں ایک سروے ہے جس کے اوپر ٹاک شوز میں اکثر بات ہو رہی ہے ہمارے بہت سارے ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہے وہ سنٹرل پنجاب کا ایک جو سیٹس ہیں سروے ہے دو تین جگہ سے دیفرنٹ سے وہ کنڈکٹ کیا گیا ہے اور اس میں آج بھی دکھایا جاتا ہے کہ بہت ساری زیادہ سیٹیں ہیں اس طرح کی جہاں سے آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت کیافتہ امیدوار ہیں وہ اچھے مارجن سے جیت رہے ہیں اور وہی دردے سر بنا ہوئے اس ٹائم کے اوپر بہت سارے لوگوں کا وہ سروے سروے کروایا بھی بہت سارے اس طرح کی پلٹیکل پارٹیز نے اور ان لوگوں نے جو ڈسیئن میکر ہے پاکستان کی سیاست کے انہی لوگوں نے وہ سروے بھی کروایا اور وہ سروے کے اندر ابھی بھی تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ ان کے امیدوار جو حمایت یافتہ امیدوار ہے وہ مارجن سے جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی قسم کے مناظر میرے نزدیک ان ڈیز ٹو کم آپ کو سانگلا ہل سے نظر آئیں گے کہ دونوں ڈیشنل سیمدی کی جو سیڈز ہیں یہاں پر اچھی خاصی لیڈز ہیں یہ لوگ میرے نزدیک الیکشن ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں نتائج بدل سکتے ہیں ایک بڑا دھڑا آپ سے جا سکتا ہے پولنگ ڈے کو مینج کوئی ایک ذرا اچھے طریقے سے کر لیتا ہے تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں بٹ اوبرال میرے نزدیک سانگلا ہل میں ایک بیڈ شو پی ایم لین کا بیڈ پاور شو اور اس کے بعد بیڈ پاور شو کا امپیکٹ ہلکے کی اوپر تو پہلے ہی آ چکا ہوا ہے ماضی کے الیکشن کے ریزرٹس ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے کیا آتا ہے لیکن نواز شریف صاحب برجیس طائر صاحب کے پرانے ساتھی اور برجیس طائر صاحب پی ایم لین کے پرانے ورکر ہیں سابقہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہوئے شاید یہی وجہ ہے کہ پی ایم لین نے ایک پاور شو وہاں پر کرنے کا آج پاور شو کرنے کا وہاں پر تہیہ کیا یا ڈیسائیڈ کیا کہ پرانے ساتھی جو ہیں ان کے حلقوں میں چکر لگایا جائے اپنا بہت طرح خیال رکھئے گا فردر جو بھی ڈیویلپنٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ تک پہچانی کوشش کرتا رہا اپنا بہت طرح خیال رکھئے گا اللہ حافظ